اچھا جی تو کتاب کا نام ہے خصوص الکلم فی حل فصوص الحکم اب اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں بعد الحمد والسلات یہ حل ہے فصوص الحکم کا جس کی تحریک کا سبب ایک مخلص دوست کے خط درج میں خط زیل میں مذکور ہے وہ ہوا حاضر یعنی کہ میرے مخلص دوست نے مجھے خط لکھا اور اس کے خط کے جواب کے طور پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خط کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فانڈیشن میں خوش حامدید اپنی فصوص الحکم سیریز میں آج ایک نئی کتاب کی شرح اور اس کے مقدمے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ہماری کتاب ہے اردو پہ چپی ہے ارمغان ابن عربی کے نام سے اور یہ دو ہیں منایاب کتابوں کا مجموعہ ہیں ایک کتاب کا نام ہے تنبیح التربی فی تنزیح ابن العربی اور دوسری کتاب کا نام ہے خصوص القلم فی حل فصوص الحکم تو یہ دونوں کتابیں مولانا محمد اشرف علی تھانوی کی اہم اور نایاب کتابیں ہیں تو جو پہلی کتاب ہے وہ شیخ کے دفاع میں لکھی گئی ہے اس میں انہوں نے ایسے اقوال ذکر کی ہیں کہ جو لوگ شیخ پر اتراز کرتے ہیں وہ شیخ کے کلام میں سے خود ہی کوچھ اپنے مطالب گھڑ کر ایک کول بناتے ہیں اور پھر اس کو شیخ سے منصوب کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں شیخ تو اس بات کے قائل ہیں یا شیخ تو یہ کہتے ہیں یا شیخ تو وہ کہتے ہیں حالانکہ شیخ نے نہ وہ الفاظ کہی ہوتے ہیں نہ وہ عبارت کہی ہوتی ہے تو انہوں نے وہ تمام اقوال جمع کی ہیں اور پھر شیخ کے کلام میں سے ان کا رد کی ہے کہ دیکھیں شیخ یہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہتے یعنی کہ آپ اپنی ہی بیان کو اپنے ہی مدعا کو اپنے ہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد شیخ سے منصوب کرتے ہیں اور پھر معاذ اللہ شیخ اکبر پر اتراز کرتے ہیں جی دیکھیں شیخ اکبر یہ کہتے ہیں تو یہ پہلی کتاب تو اس حوالے سے ہیں دوسری کتاب ہے وہ ایک فرمائش ہے کہ ایک شخص نے ان سے فرمائش کی کہ جی فسوس الاکم جو ہے وہ اس کے اندر بڑے ایسے اقوال ہیں کہ جس کی وجہ سے شیخ اکبر پر اتراز آتا ہے تو آپ اس کا کچھ شرع کریں تاکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہے اور جو لوگ بھی سمجھتے ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے اور شیخ اس سے بری بھی ہو جائیں تو میں سب سے پہلے آپ کو وہ خط اس شخص کا خط پڑھ کر سناتا ہوں جو انہوں نے نکل کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ان کا مقدمہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں واضح ہوگا کہ یہ کس طرح سے لے کر چلیں اچھا جی تو کتاب کا نام ہے خصوص الکلم فی حل فصوص الحکم اب اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں بعد الحمد والسلات یہ حل ہے فصوص الحکم کا جس کی تحریک کا سبب ایک مخلص دوست کے خط درج میں خط زائل میں مذکور ہے وہ ہوا حاضر یعنی کہ میرے مخلص دوست نے مجھے خط لکھا اور اس کے خط کے جواب کے طور پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خط کیا ہے اچھا یہ نام نہیں لکھا شاید آگے آجائے فرماتے ہیں مطبع جو شخص خط لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم جنابے والا میرے معروضہ پر وعدہ فرمایا تھا کہ اگر فصوص الحکم کی کوئی شرع روانہ کر دوں میں اردو میں اس کی شرع کر دوں گا یعنی کہ اگر میں آپ کو فصوص کی کوئی شرع دوں تو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ اردو میں فصوص کی شرع کر دیں گے تو کہتا ہے لہٰذا خادم اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور حسب زیل کتب ارسال کرتا ہے کون سی مطبع اس نے پھر کتابے کچھ ارسال فرمائی فصوص کی شروعات کی ایک فصوص لکم مترجم شرع فصوص للجامی یعنی مولانا جامی کی جو شرع فصوص ہے وہ بیجی اور دوسرے شرع فصوص لی افندی بالی بالی افندی کی جو شرع فصوص ہے وہ دوسری بیجی کہتے ہیں اگر امر اگر اور بھی ضرورت ہوگی تو روانہ کروں گا اس کی شرع کی بہت سخت ضرورت ہے عدم فہم کی وجہ سے شیخ کی کتب سے زلالت زیادہ پھیل گئی ہے اس لئے ضروری ہے کہ جناب اپنی طرز خاص پر اس کے مقامات کو مشرع فرمائیں فرما رہا ہے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ شرع کریں اس کی وجہ یہ ہے کار ہو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ چونکہ شریعت کو بھی بہتر سمجھتے ہیں اور طریقت میں بھی کچھ نہ کچھ ایک اپنا رکھتے ہیں تو آپ اس کی ایک ایسی شرع کر دیں تاکہ یہ جو گمراہی ہے اس کا صدباب ہو سکے آگے فرمایا اس وقت ایسا شارع جو شریعت و تصوف کے ڈانڈوں کو ملا سکے آپ کے سوا نظر نہیں آتا یا تو مکفرین کی داداد ہی ہے یا معتقدین معتقدین شیخ مگر نہ بزین شریعت کہتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو شیخ کا انکار کرتی ہیں یا وہ لوگ ہیں جو شیخ کا اتقاد رکھتی ہیں جو انکار کرتے ہیں وہ تو واضح معاملہ جو اتقاد رکھتے ہیں وہ پھر شریعت کو چھوڑ دیتی ہیں تو اس لیے ان دونوں میں آشتی کی ضرورت ہے یعنی کہ شریعت اور طریقت اور حقیقت جو بھی اس دونوں میں ایک ریکنسیلیشن آپ کہہ لیں اس کی ضرورت ہے تو نیاز مند عبدالحی عبدالحی صاحب نے خط لکھا تھا حیدر آباد دکن سے تو کہتے ہیں بھئی یہ ان کا خط ہے تو اس کے جواب میں مدب جواب تو نہیں ہے مدب نیچے لکھتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے مجھے کتابیں بھیجی اور میں نے وعدہ کیا تھا تو یہ مولانا شرف علی تھانوی اب لکھ رہی ہیں کہ اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ یہ کام میرے کابو کا ہے ابھی کے نہیں مگر اب کیا کیے جائے اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں ختم نہ کرنا نہ کرانا اس کے علم اور قدرت میں ہے تو کہتے ہیں کہ جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے علم نہیں تھا کہ میں اس کو ختم کر سکتا ہوں اللہ کا نام لے کر میں نے شروع کر دی ہے آگے اب اللہ اس کو مکمل کروائے نہ کروائے یہ اس کے علم ہے اس کا قدرت ہے تو نیچے لکھا ہوئے اشرف علی حنفی چشتی امدادی تھانوی افا اللہ وانہو تو جو مکمل نام ہے وہ یہ ہے اشرف علی حنفی فی چشتی امدادی تھانوی اچھا یہ تو وہ خط ہے اور یہ یہاں سے اس کی کر رہی ہیں لیکن اب اس کے حوالے سے جب انہوں نے کام شروع کیا یہاں سے تو ڈریکٹ اپ اس کی شرح شروع ہو گئی ہے تو جو پچھلی کتاب کا مقدم ہے اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ فصوص کے حوالے سے جب انہوں نے شروع کیا تو ان کو کیا پیش آیا کیا مشکلات پیش آئی تو وہ ذرا پڑتے ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ جو لوگ یا جو علماء رسوم علماء فقہ علماء شریعت جب طریقت کی کاموں میں آتے ہیں یا ان کی زبان کو ٹرانسلیٹ کرنی کوشش کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز کے چونکہ سمجھ لیں کہ ہر فن مولا ہوتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں بھی اس طرح سے کر سکیں تو ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ ابھی ہم ذرا ان کی مشکلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ شیخ کے کلام کو کیوں نہیں سمجھ سکتے اس کی وجہ کیا ہے یہ تنبیہ تربی کا مقدمہ ہے مقدمہ میں فرما رہے ہیں بعد الحمد والصلاة شیخ ابن العربی رحمہ اللہ منجملہ صوفیہ امت کے اپنے زمانے سے اس وقت تک خصوصیت کے ساتھ ایک مارکت اللہ را مسئلہ مختلف فیہا رہے ہیں یعنی کہ ابتدا انہوں نے یہ کیا ہے کہ شیخ اکبر جو ہیں وہ جب سے آئے ہیں امت میں اور جب آج تک ہیں تو بہت بڑی شخصیت اور کہتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اقوال کچھ ایسے ہیں جو ظاہر شریعت کے خلاف جاتے ہیں تو پھر جب لوگوں نے یہ اقوال پڑے جو ظاہر شریعت کے خلاف ہیں تو اس کے بعد دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ ہیں جنہوں نے جب انہیں شریعت جب ان اقوال کو شریعت کے خلاف سمجھا تو دیکھ کر ان کی تظلیل کی مدب یہ دیکھا کہ یہ شخص کا یہ قول اس طرح ظاہری طور پر حقیقت میں تو نہیں ہے تو انہوں نے پھر ان کو کہا یہ تو گمرہ ہے جس طرح کہ ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے بعد جتنے لوگ ان کی تباہ میں آئے ہیں آگے فرماتے ہیں بعض نے ان کے تاریخی احوال پر نظر کر کے ان کو علیاء میں شمار کیا ہے اور ان کے فضائل و کمالات اور دیگر علوم و مقالات کو دیکھ کر ان کے اقوال موہمہ میں سے بعض کی نسبت کا انکار کیا ہے اور بعض میں ان کی استلحات پر نظر کر کے تعویل کیا ہے اور بعض میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ شریعت میں مسکوت انہا ہیں مخالف نہیں اور یہ سب اقوال علوم مقاشوہ کے ابواب میں سے ہیں تو فرما رہی ہیں کہ اب جو دوسرا گروہ ہے جو شیخ کے شرف کا عظمت کا قائل ہے انہوں نے جب شیخ کے اقوال کو دیکھا اور اس گروہ میں جن کی یہ حوالہ دے رہی ہیں وہ زیادہ تر عبدالوحاب شہرانی کیونکہ یہ آگے بھی انہی کے کتاب کو لے کے چلیں گے تو انہوں نے اپنے مقدمے میں یہ لکھا کہ جی یہ شیخ کے اوپر لوگوں نے بات میں باتیں گھڑی ہیں شیخ نے یہ نہیں کی اور جو بات شیخ نے کی ہے تو پھر اس کی کیا تعویل کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سب اقوال علوم مقاشوہ میں سے ہیں باقی علوم معاملہ میں سے ان سے ایک کول بھی ایسا نکل نہیں کیا گیا یعنی کہ علوم معاملہ جو ہیں ظاہر شریعت کے جو اقوال ہیں ان میں کوئی ایسا کول نکل شیخ کے حوالے سے نہیں کیا گیا جو شریعت کے مخالف ہو ہاں جو علوم کشف یا علوم باطن ہیں اس کی چند ظاہری توجیہات سے یہ لگتا ہے کہ اس جگہ پر یہ مراد ہے لیکن یہ بھی سب اس وجہ سے کہ لوگ شیخ کی اسطلاحات سے نہ واقف ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب شیخ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے تو اس وجہ سے امام شہرانی نے اور باقی لوگوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب شیخ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو شیخ کی زبان میں سمجھیں گے نہ کہ آپ اپنی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آگے فرماتے ہیں چونکہ احکر کو جب سے اہلاللہ کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور الحمدللہ بچپن سے ہی نصیب ہوئی ہے علوم تصوف میں سے صرف علوم معاملہ ہی سے اقلی دلچسپی رہی کیونکہ امرو نہیں کا انہی سے تعلق ہے اور انہی پر عمل کرنے کو قرب حق میں دخل ہے اور علوم مقاشفہ میں گو طبعی لذت ہے مگر اقلی رغبت نہیں ہوئی اب یہ اشرف علی تھانوی جو اپنا بتا رہے ہیں کہ جب سے میں میں جب علوم تصوف سے دلچسپی رکھتا ہوں تو ان کی دلچسپی تصوف میں علوم معاملہ اور صرف اقلی چیزوں تک ہے ذریعی بات ہے کہ تصوف میں اقلی چیزیں تو بڑی کم ہیں اقلی سے مراد ہی ہیں کہ ہر وہ چیز جو اقل کے ذریعے ثابت ہو سکے سمجھ میں آ سکے کیونکہ دیکھیں نا تصوف میں دو ہی چیزیں ہیں بیسیکلی تو مصدر ایک ہی ہے کشف الہام وعی وجدان اب اس کے بعد جب وہ کوئی صوفی اپنا بیان کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک رٹن فارم میں لے کے آتا ہے اور لوگوں کو سمجھانے ہی کوشش کرتا ہے جب وہ سمجھاتا ہے تو وہ اقلی طور پر سمجھاتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کشف سے سمجھائے کشف سے سمجھائے گا تو جس کو سمجھائے گا اس کو تو سمجھ میں آ جائے گی باقیوں کو نہیں آئے گی تو جب عوام کے لئے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو وہ انہی کے پیمانوں کے مطابق لکھی جاتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دلچسپی تصوف سے ان اقلی معاملات سے ہے ان معاملات سے ہے ان چیزوں سے ہے ان مسائل سے ہے جو اقلی طور پر سمجھ میں آ سکیں اور سمجھائے جا سکیں جہاں تک علوم مکاشفہ کی تعلق چیزیں ہیں وہ چیز جو کشف سے سمجھ میں آتی ہے تو اس سے میری کوئی دلچسپی نہیں ہے آگے انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی اقلی رغبت نہیں ہے اگر مجھے کشف سے کچھ سمجھ میں آئے گا تو میں کسی دوسرے کو کشف سے نہیں سمجھا سکتا اقل سے سمجھا سکتا ہوں اور دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں خطرہ اس قدر قوی ہے کہ بعضی غلطی ایمان تک کی مزیل ہو جاتی ہے یعنی کہ علوم کشف میں اگر آپ غلط سمجھ گئے تو پھر آپ کے ایمان جانے کا بھی خطر ہے جبکہ جب آپ یہ اقلی طور پر چیزوں کو سمجھ دیں تو وہاں پر آپ کے ایمان جانے کا خطرہ کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو شریعت حقیقت طریقہ مطلب ایک اس میزان میں لے کر چل رہے ہیں تو آپ اقلی دلیل لے آتے ہیں کہ قرآن میں یہ حدیث میں یہ کشف میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی آگے لکھے اللہ ہماری صفاظت فرمائے تو ایمان جانے سے یہ نہیں کہ لہو میں مقاشفہ سے اسی لئے آگے فرماتے ہیں کہ اسی لئے شیخ اکبر کی کتابیں دیکھنے کی کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی ایسی کتاب کو قصدن دیکھا اچھا آپ یہ نہ شیخ اکبر کی کتابیں دیکھیں حالانکہ شیخ اکبر نے اقلی علوم بیان کی ہیں کتابیں ان کی اقلی ہیں چاہے وہ مستر ان کا کشفی ہے تو یہ اس پیمانے پر ان کی بات یہ عجیب لگتی ہے کہ جب شیخ نے اقلی طور پر لکھی ہے اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہ کہنا چاہیئے تھا کہ اسی لئے میں نے کشف میں آگے جانے کوشش نہیں کی مجاہدین نہیں کی ریاضت نہیں کی چلنہ نہیں کٹا تھا کہ وہ مسائل آجیں آگے کہتے ہیں جی اتفاقا متفرق طور پر نظر سے گزر جانا اس سے مستثنہ ہے البتہ اپنے بزرگوں کو چونکہ مثل دیگر اعمائے طریق ان کا متقد پایا ان کی عقیدت و عظمت ہمیشہ قلب میں مرکوز رہی اور یہی اور فطرتاً یہی جماعت صوفیہ کی طرف قلب کو ہمیشہ میلان اور رجحان رہا ہے مطلب آگے آپ نے بتایا کہ میرے بزرگ جو تھے وہ شیخ کے بڑے قائل تھے تو میں بھی بس ان کی تباہ میں جو ہیں وہ شیخ کا قائل ہوں